وقبورٹ سے آج تک ہمیں فائدہ کیا ہوا وقبورٹ سے غریبوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے وقبورٹ سے فلاں کو کیا فائدہ ہوا وقبورٹ سے آج تک ہمیں فائدہ کیا ہوا وقبورٹ سے غریبوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے وقبورٹ سے فلاں کو کیا فائدہ ہوا امیر عمرہ وقبورٹ کی زمینوں پہ قابض ہے یہ فلاں 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 اس کے اندر بہت سارے یوٹیوب پر چینلز پر آ کر غیر ذمہ داری سے گفتگو کرنے والوں کا بھی اس میں حصہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمیوں میں لا رہے ہیں واضح طور پہ آپ بات سن لیں سب سے پہلے دو لفظوں میں بات کر دوں کہ وقف کہتے کسے ہیں یاد رکھیں کہ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں ایک زمین وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں ایک زمین وہ ہوتی ہے جو اپنے کاروبار کو دیتے ہیں وقف کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو چاہے کوئی بھی انسان ہو وہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی زمین کو دے دیتا ہے تو وہ زمین کو وقف کہتے ہیں جیسے آپ اپنے بیٹے کو وراثت میں زمین چھوڑتے ہیں یا تحفہ دیتے ہیں ایسے ہی یہ پوری دنیا کا ہر مذہب والا جس کو بھی وہ اپنا خدا مانتا ہے پرماتما مانتا ہے وہ اپنے جائدات کا ایک حصہ اپنے خدا کو اپنے پرماتما کو وہ دان کرتا ہے دے دیتا ہے تو مسلمانوں کے پاس وقف بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو زمین ہم ہمارے بڑے ہمارے آباؤ و اجداد جو زمین بڑوں یعنی اللہ کے لیے وقت کر دیئے ہیں اس کے لیے جو بورڈ بنایا گیا وہ بورڈ اس کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے ہمارے پاس یہ خیال ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت بورڈ کوئی اس کا مالک ہوتا ہے وقت بورڈ مالک نہیں اللہ کو دی ہوئی زمین کا محافظ ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کسٹوڈین ہوتا ہے یہ وقت کی زمین کا نہ خود واقف بھی مالک نہیں ہوتا متولی بھی مالک نہیں ہوتا وقت بورڈ بھی مالک نہیں ہوتا اس کے کوئی مالک نہیں ہوتا اس کا صرف اللہ رب العزت مالک ہوتا ہے اب یہاں پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بار بار آپ کی طرف سے سوال ہونا کہ بھئی اس کی حفاظت کی بات کر کے کیا فائدہ یہ حفاظت ہو کے کیا فائدہ اس سے ہم کو کیا فائدہ مل رہا ہے عزیزانِ گرامی یہ ہماری ذہن کی اور ہماری سب ہی ذہن کی علامت ہے میں آپ کو ارز کروں آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد ہمارے پاس سے لی گئی وہاں پر رام مندر بنا دی گئی یہ بابری مسجد کا قضیہ شروع ہو کر پچیتر سال ہوئے ہمارے پاس سے زمین لینے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی اس کے عمر مرتبورتی رکھی گئی لوگ ڈالا گیا مختلف مرحلوں سے یہ گزر کر آخر کار عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد بھی عدالت یہ بات کو مانتی ہے کہ یہ ہم آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں زمین تو مسلمانوں ہی کی ہے زمین کے حق میں کبھی بھی یعنی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہماری نہیں ہے ایک مسجد کو لینے کے لیے پچیتر سال کا وقفہ ہو جاتا ہے اور یہ وقف قانون کی مضبوطی ہے اور یہ آپ کے وقف قانون ہے جو آپ کو جکڑا ہوا ہے عزیزانِ گرامی بہت سارے صرف یعنی آپ وقف کے اوپن لینڈز کو نہ دیکھیں مسجدیں پوری وقف ہوتی ہیں مدر سے پورے وقف ہوتے ہیں قبرستان پورے وقف ہوتے ہیں عاشر خانے پورے وقف ہوتے ہیں یہ پورے وقف جائد آدے ہیں جب ہمارے گھروں کے درمیان کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم سینہ دان کے اپنے قبرستان میں لے جا کر کے تدفین کرتے ہیں تدفین کی کسی کو اجازت اگر مقامی قبرستان میں نہیں دی جاتی تو ہم وقف ووٹ سے شکایت کرتے ہیں میڈیا میں آ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری زمین ہے وقف کی زمین ہے تدفین کے اجازت کیوں نہیں ہے مسجن وقف ہے اس کے اندر کسی کی اجارہ داری نہیں وہاں پر جا کے سب نماز پڑھ سکتے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں وقف ترمیمی ایک میں پرخ آنے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اوپن لینس میں پرخ آئے گا اس کے متعلق تو اسمدار حضرات کہیں گے میں ایک نارمل بات آپ لوگوں سے تعلق رکھنے والے کہتا ہوں آپ کو قبرستانوں میں دفن ہونے کے لئے جگہ نہیں ملے گی آئندہ پچاس سال کے بعد یہ کہیں گے کہ تم مسلمان ہو دفن ہونے کی ضرورت نہیں ہندووں کی طرح جلا دیا کرو زمین کی کیا ضرورت ہے تمہیں کیونکہ اتنی بڑی زمین قبرستانوں کے لئے یہ قبرستان کی زمین ہمارے برون وقف کی ہے اللہ کی امانت ہے یہ ہماری جاگیر ہے ہم بڑے بڑے اکروں کے قبرستانوں میں تطویر ہوتی ہیں ہم محفوظ ہیں ہمارے مدر سے ایک کرو پر ہے یہ وقف ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ محفوظ ہیں عزیزان اگرامی یہ مادیت برستہ سوات برستی کا سوال ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے پڑھو تو پڑھ رہے ہیں کل پوچھئے میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں مجھے کیا فائدہ میں بیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں مجھے کیا فائدہ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے فائدہ اور نقصان آخرت میں ملنے والا ہے جس طریقے سے نماز پڑھ ہے اللہ کا حکم ہے حکم خداوندلی کی حفاظت پڑھ ہے ایسے ہی اللہ کے نام پہ وقت کی ہوئی چیز کی حفاظت پہ پڑھ ہے اللہ کا حکم میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں وہ آپ نعرے لگا ہے لیکن میرے سامنے چھتھی آگئی ہے کہ میری بات ختم کرنا ہے وقت کم ہے آپ سن لیں آخری بات ہاں حالات ایسے ہیں وقت کوڑوں کے اندر بہت سارے مخامات پر خرد برد ہوتا ہے وہاں پر زمینیں جا رہی ہیں لیکن جتنی زمینیں آج تک قبضہ ہوئی ہیں وہ ان لیگل ہے آج نہیں تو کل جس طریقے سے آج ایف ٹی ایل کے زمینوں کے اوپر بفر زون کی زمینوں کے اوپر جنہوں نے ان لیگل کسٹرکشن کیا کوئی حکمرہ آئے گا تو اس وقت اس کے اوپر کا ان لیگل کسٹرکشن برخواست ہوگا آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ وقت کی جائدات وقت کی ہے وہ دوسروں کے قابضین کو کبھی ہٹا سکے گا ہم میں دم نہیں ہماری اولاد آ کر کے وہ کام کرے گی وہ ان لیگل ہے چاہے اس میں کتنی ہی عمارت بھی بن جائے اگر یہ ترمیم ہو جائے تو جتنے ان لیگل چیزیں ہیں یہ پورے لیگل ہو جائے گی اور ایک نہیں آپ کے سیک و مسجد مدرس قبرستان یہ صبح کے زد میں آئے گے آپ نہ سمجھیں یہ ہمارا تشخص ہے یہ دماغ میں جو بیٹھا ہوا ہے پیسے والے قابضین وقت لینڈ گرابر سے ارے یہ شیطانی وسوسیں ہیں یہ ہمارے درمیان کی لڑائی لڑ لیں گے وقف کے نام پر اٹھ کے ٹھیریے تو سہی یہ لوگ دلی سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر کے بحث مباحثہ کر رہے ہیں یہ لوگ پارلیمنٹرین کمیٹی میں کھیر کر کے یہ جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کیا طف کام لے کر کے اٹھے ہیں حیدرباد کے غیور مسلمانوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنی حمد کے ساتھ ان کے ساتھ پھیرے اور پھر پورا ہندوستان جب پھیرتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کا فرق ہوتا ہے فیصلے عدالتوں میں بعد میں ہوتے ہیں لوگوں کی زمین پہ پہلے ہوتے ہیں جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت اگر ہے تو عوام کی طاقت ہے آپ کی طاقت ہے فیصلے آپ کے میدانوں میں اور آپ کے جمعہ آپ کے پاس ہوگے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ آپ کی طاقت ہے آپ تک طاقت ہے آپ GOT